اسلام کو ناظرین میں سنا میں زبان دلپسیر رمال تافشو دری تیر سون تکنے پہ اپنا پسندی تا چنے دلیس ورڈ ناظرین میں اس نے موجودا چکسواری ویچ تا مائے سامنے سا تکنے او سو کے اے ریڈی جسا ہے لگی بھی ہے اس پر خجور ہے خوشک میوہ جاتاں تا اجا مائنہ جرے پیور موجوداں آسان انہا غلبات کا ساتھ اے او شخصیتاں جنا اس ریڈی پر ہوں کم کریتا ہے شاپ جیری ہے او بنائی ہے سو مائے پیشا ت سکنے جی اے دکان اے انہوں نے مالک اے پیورن انہوں نے کامیابینے سلسرہ کس طرح ہویا آسان انہوں نے اگل بات کا ساتھ اجرے نا انہوں نے معلومات کینسا اسلام علیکم و علیکم السلام کیسے ہو بھائی آپ الحمدللہ جی تو سانا کہہ لے ٹھیک ہوں میں شکر الحمدللہ اللہ کی بڑے حلطان ہے ہمارے پر ماشاءاللہ سا ساندہ پہلے تھا سانگی آپ نے نام دوسو میرا نام ہے ظاہر اللہ ماشاءاللہ سانگی اے دوسو کے تسان ایک ریڈی پر ہوں ایک اے تسان دکان ہے مالک بھی بنی گئے ہوں تو ایک اے سسٹم سے کس طرح صورت ہے بس یہ اللہ کی رضا تھی اور ہماری محنت تھی جو یہ سلسلہ چلی ہے تو میں جب چک سواری میں پہلے پہلے باہر آئے ہوں تو انیس سو ترین میں 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 آیا تھا تو یہ چک سواری کا بازار اور یہ چیز ماحول مجھے یہاں کے لوگ اور یہاں کے ماحول اچھی لگی ہے تو پھر میں یہاں پہ ریڈی کا کام شروع کر دی ہے اور تو میرے پاس کوئی سلسلہ نہیں تھی بس آستہ آستہ بس اتنا ہو گیا چھے دو آزار سولہ تک میں پہنچی گئے تو میں نے یہاں پہ ایک چوٹا سٹیہ خرید لیے دکان اور تیسری ریڈی کی زیلیے سے خرید آئے اور ابھی شکر الحمدللہ اللہ سے بہت شکردار ہو جتنا تک مجھے پہنچ گیا اور بس میں اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے سوچ رہا تھا وہ یہاں پہ چک سواری والے کے آریک بندے کاریک انسان کا پورا چک سواری کے پورے عوام کے میں شکردار ہوں اس نے میں یہاں پہ آئے ہوں تو مجھے یہاں پہ عزت ملی ہے بہت شکردار ہوں چک سواری میں جو بھی ہے گوجر بھی ہے راجہ بھی ہے چودری بھی ہے جتنے افراد یہاں پہ رہتا ہے وہ یہاں کے باشندے ہیں سب کے میں شکردار ہوں میں اس کے قابل نہیں تھا وہ اس لوگوں نے امداد سے اور اس کے لوگوں فضل اور کرم سے ہم سے ریڈی سے اٹھا دیا اور ہم کو دکان مل گیا تو ابھی شکر اللہ حمد اللہ ریڈی بھی وہی ریڈی ابھی بھی کرتا ہوں وہی نہیں چھوڑتا ہوں یہ کیا وجہ کہ انشاپ ہی ہے تو انشاپ ہی ہے تو انشاپ ہی ریڈی چلانے لکھیں بس یہ تو اللہ کی شان ہے میں تو سارا پیچان میرے اس ریڈی سے ہوا ہے سب پہ چان جو ہے اس ریڈی سے ہوا ہے تو اسی کو میں اسی کیلئے نہیں چھوڑ سکتا ہوں میرا شروع سے اوقات یہ تھی ابھی بھی میں صرف بچوں مستقبل کیلئے دکان رکھی ہے چھو سی کو کامیابی اور سب مل جائیں تو اسی کیلئے میں ریڈی کا کام نہیں چھوڑتا ہوں ناظرین اے تو ساں پیوروں نے گفت کو سنتی ہے کہ اس ریڈی تھو انہا اروج پایا دکان سنتا کی سکتے ہو اس نے بالکن انہا شاپ ہے چکسواری نہیں کہ مشغول جلی ہیں ڈرائی فروٹ دکان ہے آلے بھی اے جلی ہیں اس ریڈی پر آنے آنے لگے ہوئے کہ میں اس ریڈی کی نہ چھوڑنا کیونکہ اے جلی کامیابی میں لبھی ہے اللہ نے ترفوں لبھی ہے تو اس ریڈی پر میں میند کرنا رہاں اگر پیچھا ہے مثلا گراما چھوڑی جانا ہے پر میند کی تیاد ہے انہا کیا سلاوی لبیا اسا اندر جسان دکان میں چھوڑی جسان اس رو سے وزر کرا ساتھا ہے اچھو سراسا کی آپری دکان بھی دسو دیکھو جی سر یہ ہماری دکان ہے بھئیہ بس اللہ کا دیو ہوا مال ہے انسان تو انسان کو کوئی چیز بھی نہیں دے سکتا ہے وہ بس اللہ نے دیو ہوا مال ہے وہ اس ریڈی کا وہ اس چیز کی برکت ہے بس شکر اللہ حمد اللہ اللہ سے وہ شکر ادا کرتا ہوں چھو میرا بچوں کا مستقبیل مل گئے تکانہ سا سنگ یہ تو سوکے تسان کتن ٹائم پہلے یہ تھا دکان بنائی سی دو آزار سولہ میں دکان بنوائی ہے بس اللہ کی شکر ہے بس کام بس مشکلات بہت سامنا ہوا ہے تو یہاں پہ جو بلدیا ملدیا والات ہیں تو یہ ریڈیا شیڑیاں بند کرتے بازار میں تو ہم نے سوچ ہے تو ہمارے کو بہت تنگ کرتے غریب آفراد جتنے بھی ہیں ریڈیو والے سب کو چھڑ کرتے ہیں تو اسی کی وجہ سے پھر ہم نے سوچ ہے چیز کیلئے بچوں کیلئے کوئی ٹکانہ بناوں چاہی مجھے کوئی گالی بھی دے کوئی گلوج بھی دے تو میں برداشت کرلوں گا بچے ایسے ہوتے کوئی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اسی کیلئے میں نے اس کو ٹیئے میں بیٹھا دیا دکان خرید لیا شکر الحمدللہ بھی بچے کام کر رہے ہیں دوستو کے کتھوئے میووہ شوان نے دکان پڑھ بیا ماشاء اللہ رنگ پرنگے میوے اتھا موجود ہیں ایک قدر ہوئے سارا میوہ شوائے مختلف شیروں سے آتا ہے پشاور سے آتا ہے کوٹے سے آتا ہے چمن سے آتا ہے ایران کا آتا ہے ترکی سے آتا ہے بہت ملکوں سے آتا ہے ہم تو آنے پشاور سے آتا ہے سارے ناظرین کی ایدھا سو کے تسانہ مسل جی دکان ہے اس وچ سارے سو جرد سو سارے میوے نہ پڑھی بھی ہے ہر میوہ منفرد اڑایا آسان کی ایدھا سو کے اتھا وہاں زیادہ پسند کرنیاں لگے بھی ہاں ہاں مارچیز پسند کرتے ہیں موپلی پسند کرتے ہیں ریوڑی پسند کرتے ہیں کجور پسند کرتے ہیں اور کجور ہمارے پاس ہر قسم ہوتی ہے اجوہ ہوتے ہیں امبر ہوتے ہیں محروم ہوتے ہیں نظافتی کجور ہوتا ہے ایران کا ہوتا ہے بغداد کی ہوتا ہے ہر ایک ملکی کجور ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ڈرائی فروڈ میں ہر چیز موجود ہوتے ہیں یہاں پہ اچھا آسان کی کچھ چند عام مشہور میں بھی نہ سانگی انہیں ریڈزس یورپ دامانے ساوگی شاوگینے تھا موڑی تجری اہ روٹ ہو گیا تھا نیزہ شیزہ اس نے چل گوزے نے انہیں اس نےphemیان میں نیزہ پس تو تین کوالٹیوں میں پڑے ہیں ایک ہے ساڑھے پانچ آزار روپے کلو ایک ہے ساڑھے چھ ہزار روپے کلو ایک ہے ساڑھے ست آزار روپے کلو الگ الگ بہریٹی ہے ایسے ساڑھے پانچ ہزار روپے کلو ہے صحیح ہے ساڑھے پانچ ہزار کی اب یہاں پہ سانگی Mai اس میں کوئی خالی دانا نہیں ہوتا ہے ایسے دیکھو کوئی ڈنفرٹ اس میں نہیں ہوتا ہے اگوانیستان کی ہے اگوانی نیزہ ہے پورا دنیا میں چلنے والی ای نیزہ ہیں چھیک ہے دوسرا ہے چھترال کی یہ جو پہلی بتائی ہے چھترال کی ہے تو ہر چیز ہمارے پاس مختلف ہوتی ہے دیکھو یہ بھی اگوانیستان کی اگوانیستان کی زلے میں والاکہ میں فرق ہے صبح میں فرق ہے اچھا کندار کی ہے کندار کی نیزہ ہیں یہ جو ہے نا یہ اگوانیستان میں ایک علاقہ مزار مزار کی ہوتی ہے ہاں تیسان یہ تھا سو انہوں کی فرق کی یا انہیں شکل کی بھی فرق ہے یہ پتہ لگنا چمکڑا جا لگنا لگیا ہے یہ بات یہ سے ہوتے ہیں نا چھا لگے کا ہوا میں بھی فرق ہوتا ہے تو اس کا صفائی ہوتے پالش ہو جاتا ہے ایک دانا مشین سے نکل کے صاف ہو جاتا ہے یہ اپنا کلر میں اس کا صفائی ہوئے پالش ہوئے تو اس کا کلر آلک بنائے بنا لیتا ہے یہ اس نے پیسے زیادہ ست ہزار نا ست ہزار نا یہ دیکھو اس میں کوئی خالی دانہ نہیں ہوتے کوئی یہ دنسوں کے حالس ہے تو اس کی کیا پتہ لگنا مثلا دو کھولے میں نا کیرا ایک نمبر ہے تکیرا مثلا اس میں واحد پتہ لگ جاتے نا جو دو نمبر چیز آجاتے نا تو ریٹ کم ہوتے تو اس میں خالی دانہ بھی ہوتے کڑو دانہ بھی ہوتا ہے اور جو سب چیز ہوتے اس میں کڑو دانہ نہیں ہوتے خالی دانہ بھی نہیں ہوتا ہے ناظرین نے تکیس سکنے ہو جی تھے کافی سارے مسنہ خجور بھی لگی بھی ہے رنگ پرنگی خجور ہے کافی سارے اس نے بچے کوالٹیاں انہیں جو دسوں کے اجوہ کے لیے خالی سو دیانی ہے خالی سو دیانی ہے اس میں کوئی ایسی دانہ نہیں ہوتے چھے اس میں فرق ہو اس میں کیا ریٹ ہے یہ ہم بھیج دیں بائیسٹو روپے کلو اچھا اچھا باقی جگہ تھی لوگے چھو بیسٹو روپے ریٹ ہے اچھا ایک لینے کلو ہے بیسٹو روپے کلو اجوہ ایک لمبار اجوہ جو ہے اس میں ایرانی اجوہ بھی آتے وہ دیتے بارہ سو روپے میں یہ دیکھو یہ پڑی ہے ایرانی اجوہ ہے یہ بھی اجوہ کا جور ہے ایران کا ہے ہمارے پاس ساری چیز اچھی ملے گا غلط چیز نہیں ملے گا جو جو چیز بھی آپ خرید کرنا چاہتا ہوں تناظرین سوڑ تک ہی ہے ویڈیو کی انشاءاللہ ویڈیو پسند نہیں ہے اسے میں سے نیکس ویڈیو ادوان جات رکھیں اللہ سونے والا ہے موسیقی